فرسطین جو اس وقت مدالیم ہو رہے ہیں دیکھ کر طریقہ تو بہت غیر معمولی اثر پر ہوتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا حل کیا نکالا جائے اس میں جو غلطی شروع میں ہو جاتی ہے اس کا اثر بعد میں بہت عرصے دکھ رہتا ہے اور بلکہ باہ جاتا ہے شروع کی غلطی یہ ہوئی کہ اسرائیل نے وہاں اپنے جگہ بانانا شروع کی اس وقت تو روکنے کی ضرورت چیز لے کر اسرائیل کو وہاں اپنا ملک بنایا کہ کیسے بنتا ہے کہ دوسرے ملک میں گھس کر اور اس کو اپنا ملک بنا لے آدمی یہ تو زیادتی کی بات سمجھ جاتی ہے اور سب اس کو برا کہتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کام ہوتا رہا وہاں اسرائیل کی آبادی بنتی چلی گئی یہ پورا ملک بن گیا اور پھر اس نے ہستہ ہستہ اور دوسرے ملکوں کے خریب تک پہنچ کر وہاں اپنے اثرات پیدا چیئے اور وہ جو زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے اس کو دنیا دیکھ رہی ہے اور دنیا اس کو برداش کر رہی ہے یہ بات بہت غلط ہے اس لیے بھی غلط ہے کہ کوئی بھی ملک اس بات کو حصولاً قبول نہیں کرے گا کہ اس کے ملک پر کوئی دوسرا ملک آگا قبضہ کر لے زبردستی قبضہ کر لے اور دنیا دیکھتی رہے اور پر کوئی احتجاج نہ ہو کوئی چورت اختیان نہ کی جائے اب اس وقت جو اسرائیل کو جو قبضہ حاصل ہو گیا ہے جو اثر حاصل ہو گیا اس کی بنا پر وہ مسلمانوں کو مجید اقصہ سے اپنے روک رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے اور دوسری یہ کہ اگر بیل اقوامی سیاست پر نظر ڈالی جائے تو بھی یہ غلط چیز ہے اس کے لیے ملکوں کو جو اثر رکھتے ہیں اپنے اثر کو استعمال کرنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے اور ایسی تدابیر سوچنی چاہیے جس سے یہ ظلم رکے یہ ظلم کیسے چلتا رہے گا اور لوگ دیکھتے رہیں گے اور اس کو نہ روکیں گے یہ بہت افسوس کی بات ہوگی جو ہمارے مالک کچھ کر سکتے ہیں اثر ڈال سکتے ہیں ان کو اپنا اثر ڈالنا چاہیے اور ہمارے یہ فلسطینی بھائی جو ظلم اٹھا رہے ہیں مار کھا رہے ہیں ان کے لیے ہم سوائے دعا کے اور سوائے اپیل کے کہ ہم بڑے ملکوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بڑے ہونے کے نحتے اپنا اثر ڈال سکتے ہیں وہ امید کرتے ہیں کہ وہ لوگ توجہ کریں گے اور مسئلہ کو حج کرنے کوشش کریں گے چیزیں رکھیں اور جو حق ہے وہ اس کا حق قائم رہے اور اس کا حق ختم نہ ہو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے قبول فرمائے